اداب ناظرین میں عبدالواجد نظامی میں اس وقت موجود ہوں گوگل پوری کے پاس ہی جو شہادرے کے پاس میں اور لونی والے روڈ پر پڑتا ہے یہ سندر نگری سندر نگری کا یہ علاقہ ہے خاص بات اس میں یہ ہے کہ جس دن پچیس تارک کو جو دنگے ہوئے تھے لگاتار کچھ نئے نئے معاملے نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس میں دنگوں سے متاثر لوگ کچھ اپنے گھر لوڑ گئے ہیں کچھ اپنی جو مقامی ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ سرکشت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر رکے ہوئے ہیں حسیم الدین ہے یہ شیب ویہار کا ہی رہنے والا لڑکا ہے اس وقت یہ اپنی سسرال میں موجود ہے حسیم الدین کیا ہوا تھا اس دن جب آپ اپنی سسرال سے واپس لوڑ کے جا رہے تھے پورا معاملہ پورا واقعہ تفسیر سے بتائیے سر میں یہاں سے صبح صبح جا رہا تھا سات بجے پچھتہ تاریک کو منگلوار کو تو مجھے وہاں پہ گنگا بیار کی پولیا پہ نام بغیرہ پوچھا اور گاڑی بھی میرے گاڑی سے جا رہا تھا اور ساتھ میں وہ نام بغیرہ پوچھے وہ مجھے مارنے لگے گاڑی بھی توڑ دی اور آگ لگا دی اب مارنے کے بعد میں بولتے ہیں بھاگ جا میں تھوڑی دور بھاگا میرے پیر تو چھوٹ گئے تھے سر میں بھی چھوٹ تھی اس کے بعد میں میں تھوڑی دور بھاگا اور وہاں سے بھاگنے کے بعد میں دو تین بار گرا گرنے کے بعد میں گلی میں گوشت گیا نے کڑھ کر ہی کچھڑ کر ہی پھرگیں کہ ہے کہ میں ایک ملے مجھے پھریا ہے مزید میں مسلمان ہوں کی اچھا یہی کچھ کو ز Sou escol raction انہوں نے بیٹھا کے رکھا پھر انہوں نے ایک سکوٹی والے کو بلایا پھر دو لوگوں نے اٹھایا مجھے بیچ میں بیٹھایا ایک لوگ ایک لوگ چلا کے لے گئے ایک لوگ پھر مجھے پکڑ کے لے گئے انہوں نے نیر پر اوٹو میں بٹھا دیا پھر میں آ گیا اپنی سسرال باف سی پھر یہاں سے میں گئے جی ٹی بی پھر جی ٹی بی میں جا کے وہ اوٹو والے بولے کہ وہ لے نہیں رہے ہیں ہندو مسلم گرڑائی ہے نا تم یہ کہہ دینا ایک سیڈنٹ ہے ہے ٹھیک ہے تو ایک سیڈنٹ بتا دیا پھر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا مطلب وہ جتے ہیں لوگٹروں نے پھر وہاں پلس والے شان بھی ان کر رہے ہیں تمہارا کائے کا ہے یہ تمہارے میں ایک سیڈنٹ لے گا تمہارا کچھ نہیں ہوگا تو اپنے اپنے پھر گھر جاؤ ایک لڑکے گا وہ ری بھی تھا تو اس سے بھی کہہ دیا تم بھی گھر جاؤ تمہارا بھی کچھ نہیں ہوگا سروں کہ ایسا تو ہوئے جو ابھی تو کام بھی نہیں کر سکتا ہوں میں گھر والے کہاں سے کھلائیں گے کیسے کھلائیں گے کیلہوں تو کھلا بھی دیں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے دو گھر والی بھی ہے تو کنہ سے کس کس کو کھلائیں وہ اپنا پیڑ برے کام دام بیسے بھی نہیں ہے کچھ دنگے کی آگ میں شب ویہار کے کے علاقے جو تھے وہ گھر جلا دیے گئے بیکری تھی بیکری میں کام کرتے تھے بیکری بھی جلا دی گئی لیکن اب ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے جس طرح سے دنگوں کو ایکسیڈنٹ کا جو ہے نام دیا جا رہا ہے اور پولیس خود بول رہی ہے کہ اب تو تمہارا ایکسیڈنٹ کا یہ کیس ہے اس میں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک یہ سب سے بڑا سوال ہو رہا ہے کیونکہ کئی معاملے نکل کر ایسے سامنے آ رہے ہیں لگاتار لوگ اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں کیونکہ جب ان کو ہسپیٹل میں لے جائے جا رہا تھا تو وہ یہ بول رہے تھے کہ اگر آپ اس کو دنگوں کا نام دو گے تو ہم آپ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے یا آپ کو کئی طریقے کی پریشانی ہوں گی تو اس وقت کئی لوگوں نے جو چوٹل ہو کر کے لوگ گئے تھے وہاں پر جن کو مارا گیا تھا جو مسلم لوگ تھے ان کے سامنے یہ کئی ساری جو ہیں پریشانیاں سامنے آئی ہیں حسیم الدین کے جو ہیں والد میرے ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ان کی سسرال میں ہی رکے ہوئے ہیں یہ بھی شیف ویہار سے کیا جب پولیس والے سے بات ہوئی ہوگی آپ کی اب ہوئی کیا اس نے بتایا آپ کیا آگے آپ امید کر رہے ہیں ان صاحب کی پولیس والے نے جب میں تھانے گئے تھے گوگل پر میں گوگل پری میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جس کے ہاتھ میں کیس ہے وہ ہی کام کر سکتا میں نہیں کچھ بھی کر سکتے میں اب سرکار کوئی امید تو ہے نہیں پتہ نہیں کیا ہو سکتا بہتے امید تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے میں نے فون بھی کرا کرے کل کل بھی کرا آیا آج کم سے کم چھے کولے کری ہیں لیکن آج بھی کوئی کول رسیم نہیں میری کری گئی جو آگے کوئی کانون کاربائی ہو کانون کاربائی ہونے کوئی راستے نہیں مل لئی ہے اب جو گھر کا ماحول ہے سب کچھ تو ختم ہو گیا تو کتنی آپ پریشانی ہے یا آپ بھی کیا چاہتی ہو سرکار سے یا پولیس پرساسن سے کس طریقے سے وہ مدد کرے ہیں چاہتی کہاں جاکہ کچھ سادن ملے مجھے بچے کیسے پھلیں گی ہاں بتاؤ ہم تو بہت پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں بتاؤ اس سے زیادہ پریشانی کیا آئے گی سرکر سرکر سے ہمیں مدد ملنے چاہیے بربادی تو اتنی ہم نے ہماری زندگی وہ بھی اتنی تو کبھی آئی نہیں آگا پورا علاقہ جڑا ہوا ہم تو گسل کھانے میں بیٹھے رہے ہاں میں تین بیٹا ہوجی ہم پانچ لوگ گسل کھانے میں بیٹھے رہے آگ لگے کھوک دڑا دڑا آگ لگے اور سلنڈر پھوڑے جہاں ہیں تو ہم کہا اللہ ہم گئے اللہ آپ کیا کریں تو میں سوہرے ساتھ بجے مجھے پولس نکار کی لے گئی گلیوں میں کہا ہمارے بھائی کی ایک ہمارے بھائی کی دکان جری اوپر لگائے دی گھر میں آگا ایک ہمارے برابر بارے میں آگ لگائے دی ہے ایک برابر بارے میں آگا ہے دونوں بگل بگل میں ہاں سامنے مہرچوم میں آگا ہے پوری علاقے میں آگئی ہے چاروں طرف سے وہاں نالے والے اولیاء مجل سے لے کے اس سمتار گھر آگے تک سارے علاقے میں آگئی ہے کوئی گلی ایسی بچی نہیں جس میں کوئی مکان بچ گیا ہو تو بچ گیا ہونا کوئی بچا نہیں ہے سارے مکان جلے ہوئے ہیں جو جلنے سے بچ گیا اس میں لوٹ پارٹ ہو گئی کون لوگ تھے یہ کیا اب ان کا یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں تھا کون لوگ اس کا نہیں نہیں کوئی پتہ لگ رہا ہے اب تو محول وہاں کا ٹھیک ہے نہیں محول ابھی دیسط کا ہے دیسط لگتی اتنی مکان بے جاتے ہی ڈھ لگتا ہے پولیس کے پاس گئے کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے جی ٹی بی میں رائے کسی پولیس والے نے نہیں پوچھا بتائی کری ہے تو یہ ساری چھٹی کر دائی جی ٹی بی والوں نے کہ لے جاؤ ہم کیا کرے ہمارے مریج کہاں لیٹیں گے تو جب اب ان نے چھٹی کر دائی ہڑکے میں گھر پہ لی آئے ادھر سب بیار جانے کی جگہ نہیں ہے کہاں رہیں گے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہو کے اتنے پریسان ہیں اب بتاؤ تمہیں کیا کریں گے انہوں نے ماننے کی کوشت کری ہے ان کا بھی پتہ نہیں ہے اب بتاؤ تم کیا ہوگا اب یہ چھ مہینے کے لیے بیٹ پر پڑ گئے ہیں پیرو میں جو ہے ان کے کتنی چھوٹے آئی ہیں آپ کس طریقے سے چل رہا ہے سارا کام دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ڈاکٹر نے بھول دیا کہ چھوٹے 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 گئی تھی کوکل پوری وہاں بھی کیا کہہ دیا جو لکھ گیا لکھ گیا وہ تمہاری گلتی ہے اب بتاؤ یہ گلتی کیسے صحیح ہوئی گی اسپطال میں بھی کہہ دیا جاؤ اپنا مریض لے جا ہم کیا کریں ہمارا بھی تو مریض ہے اب یہ ہماری طبعہ بھی نہیں ہے پھر جمعہ کو ہمیں اوپی ڈی سے دکھانا پڑے گا بتاؤ ہم ہم کیسے دکھائیں گے سب کاروبار بھی ختم ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں رہنے تک کچھ جگہ نہیں ہے سب گھر جلا دیئے انصاف چاہیے تمام دنگے سے پیڑیت ایسے لوگ ہیں جو ڈر کے وجہ سے اپنے نا تو ایف آئی آر کرا پا رہے ہیں نہ ہی کھل کے ہم سے یا کسی سے کوئی بات کر پا رہے ہیں اب ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ دیکھنے والا ہے اور یہ اٹھتا ہے کیا ان لوگوں کو بھی انصاف مل پائے گا کیا ان کو بھی جس طریقے سے پولیس مقدمہ درج کر کے انہی کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور انہی لڑکوں کو مسلم لڑکوں کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے کیا دوسرے پکش کے لڑکوں کے خلاب بھی مقدمہ درج ہوگا اور ان کے خلاب بھی اسی طریقے کی کاریوائی ہوگی یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی اور یہ دلی پولیس کے اوپر ایک بڑا سوال ہے نیوز میکس کے لیے ساجد علی کے ساتھ عبدالواجد نظامی